تو آداب نوزکار کو ڈیننگ سترکال ایک وفیر آپ تمام موقع سواگت ایک رہن تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہے اور آپ سبی کو پھیلے سب سے پہلے رام نومی کی بہت بہت ہاتھ دکھ بڑھائی شب کام نائے اور سواب اچھے رہے خوش رہے آج کی جو کہانی ہے اس کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیش میں کسی خزانی کی یہ سب سے بڑی چوری کی کہانی ہے یا معاملہ ہے ایک ایسی چوری جس میں تمام جانچ ہوئی اور عجیب عجیب چیزیں سامنے آئی بات ستمبر 1980 کی ہے ستمبر 1980 کی ہے دلی سے کچھ ہی دوری پر رامپور ہے آپ سبھی جانتے ہیں ایک تو رامپوری چاکو اپنے زمانے میں بڑا مشہور تھا حالانکہ اب دھیرے دھیرے وہ انڈسٹری وہاں ختم ہوتی جاری ہے تو اسی رامپور میں چونکہ رامپور کو نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے تو اسی رامپور میں ایک نواب صاحب جو آخری رامپور کے نواب اور ان کے اب جو ساری براست میں جو ان کے لوگ ہیں ان کے ایک کوٹھی ہے جس کا نام ہے کوٹھی خاص باگ اسی کوٹھی خاص باگ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے وہ چھت پر پہنچ گئے اور اچانک انہیں ایک چمکتیوی پلیٹ نظر آئی ایک بچی نے اس پلیٹ کو اٹھایا سنیرے رنگ کی وہ پلیٹ اسے لگا پتہ نہیں یہ کیا ہے وہ بھاگ کر آئی اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دکھاتی ہے گھر والے اس پلیٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ سونے کی پلیٹ ہے اب چونکہ یہ کوٹھی خاص باگ کے اندر سے اس بچی نے برامت کیا تو انہیں لگا کہ یہ نواب صاحب کی ہی ملکیت ہے بچی کے فادر فرم کوٹھی جاتے ہیں اور جو نواب صاحب کے وہاں باقی لوگ تھے اس پریوار کے رہ رہے تھے ان کو وہ پلیٹ دیتے ہیں ان کیتے ہیں یہ بچی کو ملی آپ کے ہاں سے اب جیسے ہی نواب صاحب کے ہاتھ میں وہ پلیٹ آتی اور وہ دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد خوشی خوش ہونے کی بجائے ان کے ماتے پر بل پڑ جاتا وہ پریشان ہو جاتے ہیں دراصل جو پلیٹ اس بچی کو اس کوٹھی کے اندر سے ملا وہ سونے کے پلیٹ رامپور کے نواب کے عرب و روپے کے خزانے کا ایک حصہ تھا ایک ایسا خزانہ جو نہ معلوم کتنے ہی دروازوں کے اندر بڑے بڑے لوکر کے اندر برسوں سے رکھا ہوا تھا ایک ایسا خزانہ جہاں پہ جو رکھا ہوا تھا اس کی تجوری کو کھولنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا انگینک دروازے ہر دروازے پر ایک تعلہ اور ہر تعلے کی چابی الگ الگ بکسوں میں اور ان بکسوں کی چابی الگ الگ اور صرف دو لوگوں کے پاس ان ساری چابیوں کی جانکاری جو لوہے کے بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے تھے سٹیل کے اس کو توڑنا کٹنا لگ پھگ مشکل تھا اب ایسی جگہ پر اس پلیٹ کا ملنا دعاف صاحب کو لگا کہ شاید اس خزانے میں کسی نے سیند مار دی فورم پولیس پر ریپورٹ لکھائے گئی یوپی پولیس اس وقت سی آئی ڈی نے اس کے معاملے کی جانچ کی جانچ کرنے کے بعد اب جو پریوار رسوخ والا تھا پولٹیکس میں بھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس معاملے کی جانچ جو ہے دھنگ سے شاید یوپی پولیس نہیں کر پائے گی تو سی بی آئی کو یہ جانچ سوپی جانی چاہیے نواب صاحب کے پریوار کے زیادہ تر لوگ پر دلی میں رہا کرتے تھے تو سی بی آئی کو معاملے کی جانچ سوپی گئی اب وہاں پہ ٹیم پہنچی ہے دیکھنے کے لیے کہ چوری کیسے ہوئی خزانے کی اس تجوری کو کیسے توڑا گیا لیکن اب جہاں پہ تجوری تھے اس کے باہر تمام دروازے تھے ان دروازوں پہ تعلی تھا چابی تھی نہیں پتا چلا کہ چابی دلی میں ہے پھر چابی لے کر وہاں سی بی آئی کی ٹیم پہنچتی ہے لوکل پولیس بھی ہے اور نواب صاحب کے خاندان کے لوگ بھی ہیں وہاں جا کر دروازہ کھولا جاتا ہے جہاں تک تجوری تک آپ پہنچ سکتے تھے ابھی صرف ان دروازوں کی بات ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک کر کے کئی دروازے کھولے گئے دروازے کھولنے کے بعد جب آخری میں جہاں پہ تجوری ساری رکھی تھی بڑے بڑے لوکروں میں مطلب ایک ایک لوکر کی جو سائز تھی وہ آپ ایسے اندازہ لگائی کہ آٹھ فیٹ لمبی اور چار فیٹ چوڑائی جو چھوٹے لوکر تھے اس کی جو لمبائی اور چوڑائی تھی وہ قریب چار فیٹ لمبی اور تین فیٹ چوڑی تو آٹھ ہٹ فیٹ مطلب ایک انسان کے لمبائی سے بھی بہت زیادہ اور وہ ساری لوکٹ بند تالے اس کے دروازے ایسے جس کو بھیدہ نہیں جا سکتا تو پولیس اب چاپی کھول کر تمام دروازوں کو وہاں تک پہنچ گئی جہاں یہ سارا خزانہ رکھا ہوا ہے لیکن اس خزانے کو کھولا نہیں جا سکتا تھا اب پولیس دیکھ رہی کہ کون کون سے ایسے خزانے اور کہاں پہ ہے تو اس نے دیکھا کہ نہیں سب تو بند ہے تب ہی تفتیش کا دوران سی بی آئی کی نظر چھت پر پڑی اس کے بعد کچھ لوگ اوپر چھت پر گئے تو دیکھتے ہیں چھت پہ ایک چھوٹا سا ہول ہے اور اس سے ایک رسی نیچے لڑک رہی ہے اب پولیس کی ٹیم کو لگا کہ سی بی آئی کو سب کہ یہیں سے چودی ہوئی ہے اس کے بعد تفتیش جاری رہی لیکن پھر نائنٹین ایٹی ستمبر کی بات یہ ہے اب اس کے بعد ساری تفتیش جاری رہی ہے لیکن اس ہول کو چھت پر جو تھا اس کو دیکھ کر یہ مانا گیا کہ اس کے راستے چھوٹ اندر نہیں آسکتا اس کی وجہ ہے کہ وہ ہول اتنا چھوٹا تھا وہ سراخ کہ آپ کسی بڑے آدمی کو تو چھوڑیے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس ہول کے ذریعے نیچے نہیں اتر سکتا تھا تو پہلی چیز تو یہ کہ اس ہول کے ذریعے کوئی اندر نہیں آسکتا تھا یہاں پر ساری تھی جوڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو پھر اس ہول کا مطلب کیا دوسرا جو رسی لٹکی ہوئی تھی جب اس کی فورنسک ریپورٹ آئی تو پتہ چڑھا کہ اس رسی کو پکڑنے کیلئے مطلب کچھ کیا ہی نہیں گیا اس رسی پر کسی کے نشان نہیں تھا کہ اترنے چڑھنے کا کوئی نشان نہیں تھا عام طرح پر رسی سے آپ جب اترتے چڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں لیکن فورنسک ریپورٹ میں آئی کہ یہ رسی بلکل کوری ہے اس کو نہ کوئی اس کو پکڑ کر اترا ہے نہ چڑھا ہے تو جو رسی لٹکی ہے اس کا استعمال ہوا نہیں جو ہول ہے اوپر اس میں سے کوئی انسان کیا بچہ داخل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سونے کی پلیٹ باہر کیسے آئی اب سی بھی آئی اس پہ جانچ پہ لگی رہی تمام کوششیں کر لی کچھ پتہ نہیں اب لیکن یہاں یہ ہے کہ پورے رامپور کے اس نواب خاندان کے اندر اب ایک عجیب سی ایک دہشت یہ ہو گئی کہ جو کروڑوں ارب و روپے کا خزانہ برسوں سے رکھا ہوا ہے وہ خزانہ صحیح سلامت ہے بھی کی نہیں اب اس خزانے کو کھولنے کے لیے جو چابی چاہیئے تھے جو تیجوریاں تھی ساری وہ غائب ہو گئی تھی وہ تھی ہی نہیں اور تالے سارے اس زمانے میں جس دو سو سال پہلے انیس سو تیس میں بلکہ اس کو بنایا گیا تھا اور دو سو سال نہیں انیس سو تیس میں نائنٹین تھٹی میں تو اس کو اب کھولا کیسے جائے پتہ چلا کہ خاندان کے لوگوں کے پاس چابی تو ہے نہیں اور دوسرا اس وقت ایک دکت یہ بھی تھی کہ تیجوری کو کھول نہیں سکتے اس کی وجہ یہ تھی کہ رامپور کے نواب کے اپنے ہی فیملی کے ممبر میں قانونی جھگڑا چل رہا تھا دعوے داری اور حصے داری کو لے کر اور کتنی جو ملکیت ہے جو جمع پونجی ہے زمین جائدات خزانہ اس پہ کس کا کتنا حق ہوگا اس کو لے کر تو وہ معاملہ کوٹ میں تھا تو جب کوٹ میں ہے تو آپ پھر یہ کھول نہیں سکتے دوسرا چابی ہے نہیں تیوری کیا تیسرا اندازہ کیسے لگائیں کہ خزانے میں کتنے چیزیں تھی تو جو لسٹ بنائی گئی تھی ایک زمانے میں کہ اس خزانے میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ لسٹ غائب ہو گئی سرکاری دفتر سے تو ہر کوئی اندھیرے میں کی کیا اب سوال یہ کی دعویدار اور یہ قانونی لڑائی ساری چیزیں کیوں تھی تو اصل میں اس ساری چیزوں کی کہانی شروع ہوتی ہے تھوڑا سا پہلے چلتے ہیں سیونٹین سیونٹی فور میں سترہ سو چھوہتر سترہ سو چھوہتر میں رامپور ریاست کے ایک طرح سے شروعات ہوئی تھی اور اس کے پہلے نواب ہوا کرتے تھے فیض اللہ خان فیض اللہ خان سے پہلے یہ پورا ایک روحل کھن کا علاقہ تھا رامپور نہیں تھا ایک روحل کھن کا علاقہ تھا اور اس روحل کھن کے علاقے میں یہ رامپور بھی پڑھتا تھا تو پورا یہ علاقہ جو ہے روحلہ سرداروں کے ادھین ہوا کرتا تھا اور روحلہ سرداروں کے ادھین رہتے رہتی یہ چلا رہا تھا تب ہی سترہ سو چھوہتر میں آبت کے نواب میں اس وقت ایست انڈیا جو کمپنی آئی جنہوں نے بات پر حکومت کی انگرزوں نے تو ان کے ساتھ مل کر روحل کھن پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد یہ پورا جو رامپور اور یہ پورا علاقہ ہے اب یہ روحل جو سردار تھے روحل کھن کے ان سب سے یہ واپس چھینگ دیا گیا صرف ایک سردار بچا تھا روحل کھن کا اور اس کا نام تھا فیض اللہ خان فیض اللہ خان جب بچا تو فیض اللہ خان نے ایک سن جھوٹا کر لیا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ مجھے چار گاؤں کے برابر ایک زمین دے دی چار گاؤں کے برابر فیض اللہ خان کو زمین دے دی گئی اور ان چار گاؤں کی زمین کو ملا کر اس نے ایک نئی ریاست بنائی اور اس کا نام رکھا رامپور تو یہ ایک طرح سے روحل کھن کا یہ سردار تھا لیکن یہ ایک لوتا تھا جس نے سمجھوتا کیا اور سمجھوتے کہ عوض میں صرف چار گاؤں کے برابر کی زمین مانگیا اور اس زمین پر اب ایک نئی ریاست بنی اور اس کا نام رکھا گیا رامپور فیض اللہ نے 20 سال تک رامپور پر راج کیا پھر اس کا 1947 آیا دیش آزاد ہوا جب دیش آزاد ہوا تو پاکستان رامپور کو اپنے حصات ملانا چاہتا تھا لیکن اس وقت جو تھے نواب انہوں نے سیدھا بھارت سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اسی کے ساتھ اب رامپور بھارت کا حصہ ہو گیا اور پھر 1950 میں جب یوپی بنا تو یہ یوپی کے عدین آ گیا اور یوپی کا ایک علاقہ بن گیا تو یہ تو رامپور کے بننے کی پوری کہانی تھی اب دھیرے دھیرے کیا ہوا کی جو رامپور کے نواب خاندان سے سب چلے آ رہے تھے اس میں جو آخری تھے نواب رضا علی خان رامپور کے نواب اور جو نواب رضا علی خان تھے انہوں نے ہی یہ پوری تجوری اور یہ ساری چیزیں بنوائی تھی 1930 میں بعد میں نواب رضا علی خاند کی موت ہو گئی اور ان کے جو ہے تین بیٹے تھے چھے بیٹیاں اور تین بیگیاں اس کے بعد جب وہ ان کی موت ہو گئی تو 1966 میں نواب مرتضہ علی خان کو پھر سرکار نے ان کا اترادکاری بنا دیا جو اس وقت ایک طرح سے نوابیت یا پھر راجونش میں یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے اسی کو آپ اس کا اترادکاری بناتے ہیں تو نواب رضا علی خان کی موت کے بعد نواب مرتضہ علی خان کو رامپور کا نواب گھوشت کر دیا گیا 1966 میں لیکن جو باقی بھائی تھے انہوں نے اس کا ویروت کیا اور اب ویروت صرف یہ نہیں تھا کہ وہ نواب گھوشت کیا گیا بلکہ پورا اتنا بڑا جو وہاں پہ کوٹھی ہے یہ خزانہ ہے یہ ساری چیزیں پہ چونکہ اب وہ نواب بن گئے تو سارا ان کا حق ہے لیکن باقی بھائی بینوں نے کہا کہ نہیں اس پہ ہمارا بھی حق ہونا چاہیے تو چلے گئے رامپور میں پہلے سب سے کوٹ ڈسٹرک کوٹ کہ برابر برابر سب میں بٹوا رہا ہوں انڈسٹرک کوٹ کا پھر فیصلہ آیا ہے پھر ہائی کوٹ میں گیا پھر سپریم کوٹ میں گیا جب سپریم کوٹ میں یہ معاملہ گیا ہے تو سپریم کوٹ نے آخر کار ایک فیصلہ سنایا اور سپریم کوٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ رامپور کے اس نواب کی پوری وراثت اور یہ پوری دولت اور خزانہ اس میں صرف ایک شخص کا عدھکار نہیں ہوگا یعنی کہ نواب مرتضی علی خان کا نہیں ہوگا بلکہ سبھی بھائی بہنوں میں یہ بٹے گا اب جب اس کا لسٹ نکالی گئی تو بہت سارے لوگوں کی موت ہو گئی لیکن جو اب بہن تھے بھائی تھے ان کے بچے ہیں ان کی پتنی ہیں تو اس طریقے سے کرتے کرتے سولہ لوگوں کی پھر بہت سارے اور بھی بیٹ میں دعوے دار آئے لیکن ان سب کوٹ آیا گیا آخر میں یہ ہوا کہ رامپور کے نواب کی جو پوری ملکیت ہے جو دولت ہے جو خزانہ ہے سولہ لوگوں میں بٹے گا اور یہ شریعت کے حساب سے بٹے گا مطلب جو پرانے زمانے میں رجوارے اور نواب کے دور میں آتا تھا کہ ایسے سے ایسے نہیں تو شریعت یعنی اسلامی قانون کے حساب سے ان لوگوں میں بٹے گا اب یہ فیصلہ آ گیا کہا گیا کہ آپ سبھی کو ماننے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سبھی مان گئے اس لیے کہ جو سولہ لوگوں میں بٹنا تھا یہ عربوں کی دولت تھی عربوں کا خزانہ اور سب سے ہدا سب کی نظر تھی اس تجوری پر جو اس کوٹھی کے اندر بنا ہوا تھا اور جس میں 1980 میں چوری ہوئی تھی ستمبر میں اس وقت تجوری کھولا نہیں گیا تو کیونکہ چاہبی واہ بھی تھی نہیں اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب بہت سارے وہاں پہ ان کی اپنی ساری چیزیں ہیں زمین جائدات کوٹھیاں ایک پرائیویٹ اپنا رامپور میں ریلوے اسٹیشن ہے نواب صاحب کا تو یہ ساری چیزوں کے لسٹنگ ہوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سولہ لوگوں میں یہ ساری چیزیں بٹیں گی ہر ایک حصہ بھی تیہ کیا گیا کون کون کتنا حصہ تو جو باقی ساری پروپٹی اور ساری ویراست تھی وہ تو سب کی نظروں کے سامنے تھی بس ایک چیز چھپی ہوئی تھی اور وہ تھا اس کوٹھی کے بیچ و بیچ ایک ایسی تجوری جو برسوں سے نہیں کھلی ایک ایسی تجوری جس کی چاہ بھی غائب ہے ایک ایسی تجوری جس کے اندر کیا ہے وہ لسٹ غائب ہے جب تجوری بن کی گئی تھی اس وقت حالانکہ اس لسٹ کو لے کر ایک بار ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی اور اس میں یہ تھا کہ اس تجوری کے اندر کیا کیا تھا ایک ماؤنٹ بیٹن جو اپنے آخری وائس رائے تھے ان کی ایک ڈائری سے اس خزانے کا بیورو ملا تھا جو نواب صاحب کے اس کوٹھی کے اندر تھا اس میں یہ تھا کہ خزانے تک پہنچنے کے لیے چھے دروازوں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اور یہ خود انہوں نے دیکھا ہے وائس رائے لسٹ اور اس وقت اس کی سرکشہ کے لیے گورخہ پہردار رہا کرتے تھے ہر دروازے کی چابی ایک خفیہ بکسے میں رہتی تھی اور ان بکسوں کی چابی بھی الگ الگ لوگوں کے پاس رہتی تھی چابیوں کے علاوہ تجوری میں دھورے کمبنیشن والے تالے لگے ہوئے تھے جن کا کوٹ صرف نواب صاحب اور ان کے ایک خاص شخص کو پتا تھا مانٹ بیٹن کی ڈائری میں لکھا ہے کہ جب جوہرات کا بکسہ کھولا گیا وہ ان کی سامنے کھولا گیا تو اتنے سارے جوہرات دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں عربین نائٹس کی کہانی کو لائیو دیکھ رہا ہوں ان جوہراتوں میں دنیا کی سب سے مہنگے ہیرے میں سے ایک ایمپریس آف انڈیا بھی تھا اس کے علاوہ خزانے میں کئی ہار تھے انگوٹھے کے ناخن کے برابر موٹی لگے ہوئے تھے انہاروں میں اور کھلے موٹیوں کی جو تعداد تھی وہاں سے جو سب سے بیش قیمتی موٹی دس ہزار سے زیادہ تھی اس کے علاوہ پنہ روبی سونے کے بنے الگ الگ جوہرات خزانے کا حصہ تھے مطلب قریب اس کا کیا مول لگایا جائے یہ بھی اندازہ نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں تھی اب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا فیصلے کے بعد اب سب کی نظرے تھے اس تجوری پر اس کے بعد باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کی نگرانی میں سی بی آئی کی ٹیم رامپور کے پرشاسن کی ٹیم یہ پہنچتی ہے دو ہزار بیس فروری کا مہینہ کہ اس تجوری کو توڑا جائے کیونکہ اور کوئی آپشن ہے نہیں چاوی تو ہے نہیں اور تجوری ایسی بنی ہوئے ہیں کہ آسانی سے ٹوٹے گی نہیں باقاعدہ گیس کٹر اور کیا کیا بلکہ یہاں تک کی بلاسٹ کر کے لیکن یہ بھی تھا کہ نقصان نہ ہو کھولنے کی کوشش کی گئی پہلی بار میں پورا عملہ لگ گیا پوری طاقت چھوٹ تھی ایک بھی تجوری کا دروازہ نہیں کھلا سارے سرکاری افسر پریشان دوسرا ایٹم کیا گیا دوسرے ایٹم میں بھی پوری کوشش کر لی تجوری کا دروازہ کھولنے کے لئے اور یہاں باقی جتنے سولہ لوگوں کے حصے میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا وہ دھک دھکی ہے دل میں کہ اذا اندر سے پتہ نہیں کیا خزانہ نکلے گا باہر کے تو انہیں پتہ ہے کیا قیمت ہے اس وقت کیا نہیں لیکن اندر کیا ہوگا دو ایٹمپ ہو گیا ٹکس سے مس نہیں تجوری تیسری بار اور زیادہ بہترین ساری مشینیں لگائی گئیں نہیں کھلا چار پانچ چھے ایٹمپ ہو گئے مطلب دھک دھکی بڑھتی جا رہی ہے تیجوری کھل نہیں رہا آخر کار 7 مارچ 2020 7 مارچ 2020 کو کامیابی ملتی ہے تیجوری کے دروازے کھولے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی پہلی تیجوری کھلتی ہے ہر ایک کا دل دھک تیجوری کھالی تھی لگا گی چلو دوسری تیجوری میں ہے دوسری تیجوری کھولی گئے وہ بھی خالی تیسری تیجوری کھولی گئی وہ بھی خالی چوتھے تیجوری کھولی گئی وہ بھی خالی اس پورے خزانے کے اندر سے جس کے لئے اتنی مشکت کی گئی اتنی دنوں سے انتظار ہو رہا تھا اس تیجوری میں سے ایک بھی پیسے کی کوئی چیز نہیں ملی سب خالی تھا اب جب یہ سچائی باہر آئی تو خاندان کے لوگ آپس میں لڑنے لگے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے انہوں نے بتایا کہ پھر یہ ہوا کہ ان سارے خزانوں کو نکال کر اور بھارت کی سرحب سے باہر بھیج دیا گیا بیچ میں کئی لوگوں نے کچھ یوپی پولیس نے ایک دو چوروں کو پکڑا جن کے پاس سے نواب کی ریاست کے کچھ ایسی چیزیں ملی تو کہا گیا ان لوگوں نے ہی ایٹی میں چوری کی تھی لیکن باقی کا مال کہا تو دھیرے دھیرے کئی چوروں کو پکڑ کر دعویٰ تو کیا گیا لیکن نائنٹین ایٹی میں آج 43 ایئرز ہو گئے 43 سال آج بھی رامپور کے نواب کے خزانے کی چوری کا رہس ایک رہس سے بنا ہوا ہے وہ جو عرب و روپے کی تمام جوہرات تمام چیزیں وہ ساری چیزیں غائد اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی تجوری میں ایک نواب صاحب کی خاص کرسی رکھتی بھی تھی بڑی بیش قیمتی کرسی تھی وہ اور کہتے ہیں کہ اس کرسی کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں آپ کرسی میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہول تھا چھیت تھا نواب صاحب جب اپنے دربار میں بیٹھتے ہیں اس کو لے کے بڑا قصہ ہے تو ان کا ایک کہنا تھا کہ اگر دربار لگی ہوئی ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کام چل رہا ہے تو پھر آپ کو واشروم جانے کے لیے بھی نہیں سوچنا چاہیے تو انہوں نے کرسی جو بنائی دی خاص وہ اسی لیے اور اس کے بیچ میں ایک ہول کہ اگر انہیں واشروم کی ضرورت پڑے تو وہ وہیں پہ بیٹھ کر کرسی پہ ہی کر دیں وہ کرسی بھی غائب تھی اس خزانے سے بعد میں تمام چیزوں کا قانون اور عدالت کے حساب سے سب کے حصے میں بٹوارا ہوا لیکن ایک خلش ایک افسوس آج بھی ہے پورے نواب خاندان کے جتنے بھی وارث ہیں کہ جس خزانے کے امید میں وہ تمام لوگ اتنے لمبے وقت سے لڑ رہے تھے وہ خزانہ گیا کہا جس خزانے تک پہنچنے کے لیے ان کے دروازوں اور تیجوریوں کو توڑنے کے لیے سی بی آئی اور بہترین جو ایکسپرٹ سٹیم کو ساتھ ساتھ ایٹمٹ کرنے پڑے تب جا کر کہیں کھلا اس کو آخر کیسے کوئی اتنی آسانی سے چھرا کر لے جا سکتا ہے تو آخر میں بات یہی آتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بھی دیا ہے کوئی اندر کا ہی ہے جس کے پاس یہ چابی بھی تھی جس کے پاس وہ تیجوری بھی تھی جس کے پاس وقت بھی تھا اور جس کو لے کر کسی پر شک بھی نہیں ہو سکتا تھا تو یہ کام کسی اندر کے ہی آدمی کا کام ہے باہر کے شخص کا اتنے دروازوں کو پار کر تیجوری تک پہنچنا اور اسے چرانا لگ پھک اسمبھا تھا تو یہ کام کسی اندر کے ہی لوگ کا ہے لیکن کس کا سی بی آئی بھی اس کیس کو آج تک نہیں سلجھا پائی جس کے پاس خزانہ ہوگا سوچیے اس کی کتنی عیش ہوں گے تو یہ تھی کہانی رامپور کے اس خزانے کی چوری کی موسیقی موسیقی